ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکس اپیسوڈ بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ شردینہ اور مصطفیٰ کی کہانی کا تو اقتطام ہو جائے گا ادھر مصطفیٰ کی ماں سوچے گی کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ جا کر شردینہ سے معافی مانگوں گی شردینہ تو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے وہ ادھر مصطفیٰ سے نراز ہوتی ہے اگر یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی وہ چلی جاتی تو یہ اتنا مسئلہ نہ ہوتا کیونکہ کافی دن سے مصطفیٰ اسے بلکل توجہ اور اپنا وقت نہیں دے رہا تھا حالانکہ اگر مصطفیٰ محنت سے دن رات کمارا رہا تھا تو وہ صرف اپنے گھر کے لئے کمارا رہا تھا مصطفیٰ اتنا مصروف تھا تو شردینہ پہلے ہی اپنی صحیح دیکھتی اور اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی اب دونوں ہی کافی ڈپریس ہیں شردینہ تو اس طرح سے اپنا بچہ مرنے پہ بہت پریشان ہے جبکہ مصطفیٰ نہ صرف بچے کی ڈیت کی وجہ سے بلکہ شردینہ کے نراز ہو کر چلے جانے کی وجہ سے بھی پریشان ہیں دونوں ایک دوسرے سے نراز ہیں اب آنے والی اپیسوڈ میں مصطفیٰ کافی پریشان ہے اور اسے شردینہ کے قدم قدم پر کمی محسوس ہو رہی ہے وہ شردینہ کو یہاں لانا چاہتا ہے لیکن اسے اندازہ ہی نہیں شردینہ کی جو حالت ہوئی تھی اس پر کیا گزری ہوگی اس نے کتنا خراب وقت دیکھا ہے اس نے وہ وقت کیسے گزارا اسے پیسے سے زیادہ مصطفیٰ کی ضرورتی ادھر مصطفیٰ کے ماں باپ بھی مصطفیٰ کے گھر رہنے آ گئے ہیں اور تب ہی ان کو شردینہ کی کمی محسوس ہوگی لیکن ابھی مصطفیٰ خاموش ہے آخر کار بار بار اسرار کرنے پر مصطفیٰ ساری باتیں بتا دے گا کہ ہم پر کیا گزری ہے اور کہہ دے گا کہ شردینہ اب مجھ سے نراز ہے اور میرے ساتھ ایک پل بھی رہنا نہیں جاتی اب مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اب مصطفیٰ کی ماں بھی سوچتی ہے کہ جو کچھ میں نے شردینہ کے ساتھ کیا ہے وہ بھی بالکل اچھا نہیں کیا میں خود اس سے شرمندہ ہوں مجھے اس کو لینے جانا چاہیے میں خود اپنے کیے کی معافی مانگوں گی مصطفیٰ بھی سوچے گا کہ میں اسے منا کر یہاں لے آوں گا اور شردینہ کی ماں بھی اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے اب مصطفیٰ لینے آئے گا تو اس کے ساتھ چلی جانا لیکن شردینہ کہتی ہے کہ جب مشکل وقت تھا تو اس وقت مصطفیٰ میرے ساتھ نہیں تھا تب مجھے اس کی ضرورت تھی لیکن اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم وہاں چلی جانا دوسری طرف عدیل کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے جو کچھ عدیل نے مصطفیٰ اور شردینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب اس کا خامیازہ اٹھا رہا ہے اب عدیل اس انتظار میں ہے کہ کون آئے گا میری زمانت کروانے لیکن رباب تو اسے بالکل بھی معاف کرنے والی نہیں ہے جہاں تک رباب کے والد کی بات کی جائے تو وہ وکیل سے کہیں گے کہ عدیل کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے جس طرح اس نے ہمارے پورے بزنس پر قبضہ کر لیا تھا اور جو اس کا دل کیا اس نے کمپنی میں گڑ بڑ کر کے کڑوروں روپے باہر کے ملک بھیجوا دیے اب اس کو کسی بھی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے عدیل کے والد رباب کو فون کر کے کہیں گے کہ تم عدیل کو معاف کر دو لیکن وہ نہیں مانتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں